لائک کریں سب لائک کریں بلائکن کا دبائے تاکہ ہماری وجہ سب سے پیجاب پر پوچھ سکیں مقامِ عالی مقام کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا واقعی کربلا یہ اچانک نہیں تھا بلکہ بار 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 حضور علیہ السلام اس کو دوراتے رہے اور خاندانِ نبوت میں عزت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اہلِ بیعت کے بچے بچے کو معلوم تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے حتیٰ کہ جب جنگِ صفین کے موقع پر مولاِ کائنات کربلا سے گزرے مولا علی پاک کربلا سے گزرے تو کربلا کی زمین پر رکھ کر آپ رونے لگے دیکھو یہاں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں قطعن صفائی کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی تعلیم کے لئے کہہ رہا ہوں ہاں ہم صفائی پیش نہیں کر رہے ہمیں کسی کی سنت کی یا صفائی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ کربلا کے واقعات سن کر سنا کر روتے ہیں یہ رافضیوں کا طریقہ ہے میں کہتا ہوں کہنے والے صرف ایک مرتبہ کم سے کم خطوات محرم ہی پڑھنے جنہیں ہم فقیہ ملت کہتے ہیں نا ان کی کتاب ہی پڑھنے یا کم سے کم ایک مرتبہ لامر شد القادری کو پڑھ لیں یا کم سے کم ایک مرتبہ لامر نظامی کو پڑھ لیں یا کم سے کم ایک مرتبہ سید نیم الدین مراد آبادی کو پڑھ لیں یا کم از کم بہت مختصر زی کتاب آئین قیامت مستاع زمان حسن بریلوی کی کتاب ہی پڑھ لیں حضرت مولانا حسن بریلوی جو برادر اعلی حضرت ہے جن کا مشہور کلام ہے کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں یہ جو بار بار تاثر دیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ ذکر حسین سن کر رونا منہ ہے رونا منہ میں یہ نہیں کہتا کہ زبردستی اوروں کی طرح رو اور پیٹو یہ ہمارا مسلک نہیں ہے لیکن محبت کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں کچھ تقاضی محبت ہوتے ہیں محبت کے تقاضی ہوتے ہیں بیٹے کی میجت پہ روتے ہیں لوگ اور برسوں کے بعد مرا ہوا بیٹا یاد آجاتے ہیں تو بھی لوگ روتے ہیں لوگ تو جب برسوں کے بعد مرا ہوا بیٹا یاد آئے جب اس کی محبت رولا سکتی ہے تو برسوں کے بعد اگر داستان حسین رولاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رافضیت نہیں بلکہ یہ محبت ہے ہم ماتم والے لوگ نہیں نہ ماتم کے قائل ہیں ہم ماتم کو حرام سمجھتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب جب بھی کربلا لوگوں کے سامنے بیان ہوا تو اہل محبت کی آنکھیں ضرور بھی گئی ہیں دل ضرور نرم پڑے ہیں حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جول کریم جب کربلا شریف سے گزرے سفین کے موقع پر سفر میں تھے کربلا میں رکے اور آپ کی آنکھوں میں آسو تھے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ علی پاک روئے علی روئے علی خیبر میں جو نہ روئے خندق میں جو نہ روئے بدر اہود میں جو نہ روئے جو ڈٹ جائے وہ کربلا میں آکر روتے ہیں محبت رولا رہی ہیں تو بجھا کیا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ یہ کربلا اے کربلا وادی تف ہے یہ اور یہی پر میرا بیٹا حسین اپنے تمام آوان و انسار کے ساتھ شہید ہوگا یعنی جگہ بھی پتا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے یا ان کے خیمے لگیں گے یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اونٹ کے اوپر جو لکڑی کا حصہ ہوتا ہے اس کو کجاوہ کہتے ہیں یعنی کہ کجاوہ کہاں رکھا جائے گا یہ بھی نبی کے گھر والوں کو پتا تھا بابِ مدینہ العلم کو یہ بھی پتا تھا اور آپ رو رہے تھے وہاں کربلا شریف کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو کربلا بہت مشہور تھی داستانِ کربلا بھی مشہور تھی یہ واقعات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا مولاِ کائنات نے بیان کیا سیدہ فاطمت الزہرہ نے باوقتِ مثال بیان کیا یہ سب بیان ہوتے رہے یہ حادثہ اچانک نہیں تھا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی اگر وقت رہاں تو ہم اس پر آئیں گے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امامِ حسین کو لایا گیا تو اس وقت پہلی مرتبہ جب حسین پاک اپنے نانا کی گود میں آئے تھے اس وقت حضور کی آنکھوں میں آسو تھے اور حضور دعا کر رہے تھے اللہم آتِ الحسینہ صبر و عجرہ کہ اللہ میرے حسین کو صبر اور عجر عطا فرما آخر کار پیدا ہونے والے نو زائدہ بچے کے لیے شہزادے کے لیے صبر اور عجر کی دعا کیوں کی جا رہی ہے اس لیے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ جو آج پیدا ہوا ہے اس کو قدم قدم پر صبر سے گزرنا ہے صبر کی منزل سے گزرنا ہے اور مولا حسین اپنی پوری زندگی میں ہر قدم پر صبر کی منزل سے گزرتے رہے سیدنا امامِ زین العابدین سے کسی نے پوچھا یہ صبر کیا ہے اور صبر کی حیثیت کیا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جس طریقے سے زندہ انسان کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی ایمان کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے اللہ اکبر یہ نہیں کہا گیا کربلا ٹل جائے امام حسین کے سر سے مصیبت ٹل جائے امام حسین کے سر سے بلائیں ٹل جائے نہیں بلکہ کیا دعا کی جا رہی ہے اے اللہ میرے حسین کو صبر اتا فرما اور عجر اتا فرما جانتے ہیں قدم قدم پر صبر ہے اب آپ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو امام علی مقام کی زندگی کا یہ گوشہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کی ہم ابھی اس کو تیزے سے گزریں گے حسین صبر کے راستے میں جو ہے وہ بمنزل بمنزل کیسے آگے بڑھتے ہیں دیکھو صبر کی کیفیت کیا ہے اور کیسے گزرے ہیں امتحان سے ابھی سات سال کی عمر ہے کہ نانا جان کا وصال ہو گیا کتنا گم ہوگا کتنی تکلیف ہوگی کس طریقے سے اداسی ہوگی اللہ ہو اکبر سات سال کی عمر ہے اور نانا جان کا وصال ہو گیا جب دوسرے لوگوں پر گم کی یہ کیفیت تھی کہ جنات رو رہے تھے دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی جنگلوں بیابان سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس وقت مولا حسین پاک جو نانا کی گود میں بیٹھتے تھے جو نانا کے کندوں پہ بیٹھتے تھے جو نانا کی ظلفی معمبر کو پکڑ کر کے جو ہے وہ کندوں پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے یہ آپ نے بار بار سنائے نا اپنے خطبہ سے کہ ایک دن دیکھا گیا کہ مولا حسین پاک کہتے ہیں نانا مجھے سواری چاہیے مجھے سواری چاہیے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھی اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھا کہ لو حسین تمہاری سواری آگئی پھر اس کے بعد پیٹ پہ بٹھایا کہنے لگے نانا لوگوں کی سواریوں کو تو لگام بھی ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی ظلفِ امبری کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا آپ گوھر تو کریں یہ پیار تھا یہ پیار تھا امامِ عالی مقام ایک مرتبہ گھر کے قریب سے گزرے رونے کی آواز آئی فرمایا فاطمہ کون رو رہا ہے اس کی بابا جان حسین روتے ہیں سرکار نے مہینو انہیں رولایا مت کرو یہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے یہ آقاِ کریم کی محبت تھی اب بتائیں جب امامِ عالی مقام سات سال کی عمر میں جب نانا کے وسال کا صدمہ کتنا رہو ابھی نانا کے وسال کے صدمے کے زخم دل سے گئے بھی نہیں تھے کہ ٹھیک چھے مہینے کے بعد امی کا وسال اٹھا ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے بعد پھر امامِ عالی مقام کو چند سالوں کے بعد والد کا سایہ سر سے اٹھا اور پھر اس کے ٹھیک دس سال کے بعد بھائی کا سایہ سر سے اٹھا اس کے ٹھیک دس سال کے بعد کم و بیش جہاں وہ پچاس میں امام کی شہادتوی امام حسن پاکی اور ایک سٹھ میں کربلا کا واقعہ پیش ہوئے اور اس درمیان میں جو ستایا گیا وہ الگ ہے وہ داستانی الگ ہے اگر ایک ایک لمحہ ایک ایک سال چھپن سال میں سے ایک ایک سال اگر بیان کیا جائے زبان میں قابو نہیں دل میں ہمت نہیں کلیجہ کانپ جائے اور وہ بھی کسی ایسے آدمی سے جس کی خون کی شیریانیں اس عرش مقام کی شیریانوں خون کی شیریانوں سے منسلک ہوتی ہو ان کے لیے تو قطعا ممکن نہیں لیکن صرف یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہمیں عبرت ہو کہ انہیں کتنا ستایا گیا ہے آنکھ میں آسو پریشان کیا جانا ستایا جانا گالیاں دیا جانا اور ان کا صبر کر کمنٹ شیئر جرور کریے موسیقا